اردو قبر کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ کیا کوئی انسان تین سو سال تک سویا رہ سکتا ہے اور وہ کون سی حالت تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کاف کو تین سو سال سونے کی حالت میں زندہ رکھا سائنس چودہ سو سالوں بعد اس واقعے کی تحقیق پر کس نتیجے پر پہنچی اور انگریز سائنسدان اس واقعے سے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں یہ جاننے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین گرامی اللہ رب العزت سورہ کاف کی آیات میں ارشاد فرماتا ہے وہ جوان غار میں جا رہے تھے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں آسانی کے سامان مہیا کر تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کان پر نین کا پردہ ڈالے رکھا یعنی ان کو سلائے رکھا اس واقعے کی تاریخی آداد و شمار کے مطابق اسابے کاف تین سو نو سال تک سوئے رہے قرآن مجید نے چودہ سو سال قبل ہی آج کی سائنس کی تشریح کر دی تھی جدید سائنس کہتی ہے کہ ہائبر نیشن ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے دنیا کے تقریباً دو ہزار مختلف جاندار موسم کی سختیوں اور خوراک کی کمی اور موت کے خوف سے بچنے کے لیے لمبی تان کر سو جاتے ہیں ان کے جسم میں موجود جینز اس طرح کے خوف سے آگاہ ہو جاتے ہیں اور ان پر ایک لمبی نین تاری ہو جاتی ہے جسے ہائبر نیشن کہا جاتا ہے اس عمل کے دوران ان کی دھڑکن کی رفتار پر چانوے فیصد تک آہستہ ہو جاتی ہے سانس سیکنڈز کی بجائے منٹس میں چلتے ہیں جسم کا درجہ حرارت کم ہو کر بلکل تھنڈا ہو جاتا ہے اور جاندار اپنے جسم کی غزائی توانائی پوری کرنے کا ایک بڑا حصہ جسم میں موجود چربی اور مسل سے حاصل کرتا ہے خوراک یہ چربی سے توانائی حاصل کرنے کے اس عمل کو میٹابولیزم کہا جاتا ہے اس طرح یوں کہہ سکتے ہیں کہ سوئے ہوئے جاندار کا میٹابولیزم انتہائی سست ہو جاتا ہے ہائیبر نیشن کرنے والے جانداروں میں کئی چوہے، چمگادر، گلہری، لنگوروں کی کئی نسلے، کچھ پرندے، سامپ کیڑے اور کئی ریچ شامل ہیں ہائیبر نیشن کرنے والے جاندار خوب کھاتے ہیں تاکہ موٹے ہو کر اپنے جسم کے اندر چربی بنا لیں جو ہائیبر نیشن میں توانائی دے گی ہائیبر نیشن سے باہر آنے کے بعد جانداروں کو شدید بھوک لگتی ہے ان کا پہلا کام شکار تلاش کرنا ہوتا ہے عام طور پر ہائیبر نیشن سردیوں سے بچنے کے لیے ہوتی ہے کیونکہ اس دوران شکار بھی کم ہو جاتا ہے آج تک کی سب سے لمبی ہائیبر نیشن چمگادر کی ہے جو 344 دن یعنی ایک سال تک بینہ کچھ کھائے پیے سوئی رہی پیارے دوستو سائنس یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ ڈی این اے کے سیلز کے کنارے پر کروموسومز ہوتے ہیں وہ سیل کے تقسیم کے وقت کم ہو جاتے ہیں اور ان کی تعداد کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے کسی جاندار کی باقی ماندہ زندگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے مگر ہائیبر نیشن کے دوران ان کو انتہائی کم تیزی سے کم ہوتے دیکھا گیا ہے اس سارے عمل کو اگر آسان لفظوں میں سمجھا جائے تو ہائیبر نیشن کے دوران جاندار کی عمر بڑھنا بالکل رک جاتی ہے ہالی ووڈ کی ایک فلم ہے جس کا نام ہے دی پیسنجر اس فلم کا مختصر تھیم یہ ہے کہ پانچ سو لوگوں اور دو سو اٹھاون سپیس شپ کے مزدوروں پر مشتمل ایک گروہ ایک نئے سیارے ہمیں سٹیٹ ٹو پر جاتا ہے سیارہ چونکہ زمین سے ایک سو بیس نوری سال کے فاصلے پر واقع ہوتا ہے اس لیے ایسا انسان جس کی عمر ستر سے اسری سال ہوتی ہے اس کا وہاں تک جانا مشکل ہوتا ہے اس کام کے لیے سائنسدان ایسے تابوت تیار کرتے ہیں جس میں ہر شخص کو ہائبر نیٹ کر دیا جاتا ہے جس میں ان کی زندگی انتہائی سست رفتاری کے ساتھ چلے اور یہ لوگ ایک سو بیس سال کے اندر ایک نئے سیارے پر ایک نئی زندگی کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں دوسری جانب اگر ہم قرآن مجید کی سورہ کاف کے ان چند جملوں پر غور کریں کہ ہم نے گار میں کئی سالوں تک ان کے کانوں پر نین کا پردہ ڈالے رکھا اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو وہ ان کے گار کے دانی طرف سے مٹ جائے اور جب غروب ہو تو بائیں طرف اتر جائے اور وہ اس کے میدان میں تھے یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے اور تم ان کا خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے اور ان کا کتہ چوکٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور دہشت میں آ جاتے اور اس طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کرے اور کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم انہوں نے کہا جتنی مدت تم رہے تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو وہ دیکھے نفیز توانائی سے بھرپور کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے اور آہستہ آہستہ جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے ناظرین گرامی سائنس یہ کہتی ہے کہ ہائیبر نیشن کے دوران کئی جانداروں کے جسم کے کئی حصے کام کرنا بند کر دیتے ہیں چاہے باہر کا درجہ حرارت کیسا بھی ہو دنیا کی زیادہ تر غاروں کا درجہ حرارت سالہ سال مستقل رہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ ان کے کانوں پر نین کا پردہ ڈال دیا آج چودہ سو سال بعد جدید سائنس نے ہمیں بتایا کہ ہمارے کان کے اندرونی حصے کی جانب ایک ڈرم ہو سکتا ہے جو ایک غیر معمولی آواز پر چونک کر سوئے انسان کے دماغ کو سگنل پھیجتا ہے اور دماغ ہمیں جگہ دیتا ہے مگر اصحاب کاف کے واقعے میں وہ حصہ اللہ سبحانو و تعالیٰ کے حکم سے رکھ چکا تھا اور اگر سورج کی روشنی غار پر پڑتی تو غار کا درجہ حرارت بڑھ جاتا جو اصحاب کاف کو جگہ سکتا تھا آج کی جدید سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ سورج کی شوائن جلد پر پڑھنے سے جسم میں فری مالیکیولز بڑھتے ہیں جو انسان کی عمر بڑھانے شروع کر دیتے ہیں مگر قرآن کہتا ہے کہ تلو اور غروب کے وقت سورج غار کے سامنے نہ ہوا یعنی غار سارا ارسط تھنڈی رہی سائنس مانتی ہے کہ سویا ہوا شخص اگر زیادہ دیر تک کروٹ نہ بدلے تو خون کا بہاو رکنے اور پریشر کی وجہ سے جسم پر بڑے بڑے زخموں اور کسی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے مگر قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ اسابے کاف کی کروٹ باقاعدہ بدلائی جاتی رہی چنانچہ وہ اس بیماری سے محفوظ رہے پیارے دوستو سائنس کہتی ہے کہ اگر آنکھیں زیادہ دیر تک بند رہے تو آنکھوں کے نرز یعنی آپٹکس کو نقصان پہنچا کر اندھا کر سکتی ہیں اور اگر زیادہ دیر مستقل کھلی رہے تو کارنیا کو نقصان پہنچائیں گی یعنی آنکھیں زیادہ دیر کھلی رکھنے یا بند رکھنے پر بھی نقصان ہوتا ہے قومہ کے اکثر مریض اگر لوٹ آئیں تو آنکھوں کی بیماریوں کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں اب یہ بات واضح ہے کہ اتنی زیادہ دیر تک سوئے رہنے کے لیے آنکھوں کا باقاعدہ بار بار جھپکنا ضروری ہے تاکہ نظر زائل ہونے سے بچ جائے قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اور تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ وہ جاگ رہے ہیں یعنی کہ آنکھیں جھپک رہی ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں اور مارے دہشت کے پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ ظاہر ہے آپ کسی کو ایسے سوئے دیکھیں گے جو آواز بھی نہ سن رہا ہو اور آنکھیں بھی جھپکا رہا ہو تو آپ خوف زدہ ہو کر بھاگ جائیں گے سائنس کہتی ہے کہ ہائیبرنیشن کے عمل میں ایک جاندار اپنے جسم کی انرجی کا بڑا عصہ استعمال کر لیتا ہے اور پھر باہر آتے ہی شکار کی تلاش شروع کر دیتا ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جیسے ہی وہ اٹھے تو ایک نے کہا کہ بازار سے بہترین کھانا لے آو اب ان سب نکات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اصابے کا فائبرنیشن کی وہ ٹیکنالوجی حاصل کر چکے تھے جو فلم دی پیسنجر میں دکھائے گی ہے ناسا نامی خلائی تحقیقاتی ادارہ بھی اس واقعے پر کام کر رہا ہے اور یہ جاننے کی کوشش میں ہے کہ کیسے اصابے کاف تین سو سال تک سوئے رہے اور زندہ بھی رہے ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ اگر سو شمسی سالوں کو گوگل میں لکھ کر کملی سالوں میں تبدیل کریں تو تین سو نو سال بنتے ہیں اور قرآن پاک کہتا ہے کہ اصابے کاف نو اوپر تین سو سال سوئے رہے سبحان اللہ کیا آداد و شمار اور حکمت ہے میرے پروردگار کی یہ چند نوجوان تھے باقی ساری سلطنت اور بادشاہ گمراہ تھے تو ان نوجوانوں کو پتھر مار کر مارنا چاہتے تھے مگر جب ان نوجوانوں نے اللہ رب العزت پر بھروسہ کیا تو اس نے ان کے لیے ایک راہ نکالی اور ہمارے لیے ایک سبق چھوڑا جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بار